ناظرین پاکستان میں بادام کے درخت خیبر پکتونکان کشمیر اور کم درجہ حرارت رکھنے والے علاقوں میں کسر سے پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلا وہ درخت ہے جس پر خزاں میں سب سے پہلے پھول کلتے ہیں اور سب سے آخری درخت بھی بادام کا ہی ہے جو خزاں کے سب سے آخر میں پھل دیتا ہے بادام کے درخت کی تاریخ اس قدر پرانی ہے کہ بائبل میں اسے حضرت نول علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو بہت ہی پہلی وحیوں میں بیان کیا جاتا ہے حضرت نول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے اور فرمان تھا کہ اے نو تم نے کیا دیکھا آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں خزاں میں بادام کے درخت پر پھول کھلتے ہوئے دیکھتا ہوں اس ذکر سے پتا چلتا ہے کہ بادام اپنی تاریخ میں ایک بہت ہی پورانا پھل دینے والا درخت ہے سپین، اٹلی، جنوبی فرانس، شمالی امریکہ، پاکستان، کشمیر اور کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے بادام کی کاش تھنڈے اور خوشک علاقوں میں ممکن ہے لیکن مناسب دھوب بھی پھل پکنے کے لیے درکار ہوتی ہے درختوں کو بیجوں کی مدد سے لگایا جاتا ہے درخت 6 سے 8 میٹر تک پلندی تک جا سکتا ہے ویسے تو درخت کے لمبی لمبی شاکھیں ہوتی ہیں لیکن پھل مختصر شاکھوں پر زیادہ لگتے ہیں کٹائی کا موسم جلائی سے ستمبر تک کا ہوتا ہے باداموں کی کافی اقسام ہیں جو اس وقت بزار میں دسیاف ہیں ان میں فرق بھی باقی پھولوں کی طرح علاقہ رنگ کا ہوتا ہے کوئی مہنگا کچھ سستا بادام کی گری کا بیج ایک سخت کھول میں ہوتا ہے اسے نکال کر خوشک تھنڈی اور ہوادار جگہ پر رکھا جاتا ہے ورنہ یہ تیل چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے کڑوے اور میٹھے دونوں قسم کے باداموں میں چالی سے پچاس فیصد تک تیل پایا جاتا ہے ایک اچھے بادام میں بیس فیصد پروٹین پائی جاتی ہے اس کے تیل سے مختلف مسنوات مسنوی ذائقے اور تیل سے بڑے انجیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال لوگ شراب میں بھی کرتے ہیں اس کے تیل کے مسلسل استعمال سے کالی خانسی اور سادہ خانسی میں دونوں کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ اس کے کڑوے ہونے کی صورت میں ایک قدرتی زہر بھی ہے جس سے موت واقعہ بھی ہو سکتی ہے بادام دل دماغ میردے سینہ پھیپڑے مسانے اور نظر کو تاک کر دیتا ہے بادام کے لگہ دار استعمال سے دل کی بیماریوں سے بچا جاتا سکتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ اسی فیصد بادام امریکہ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہیں پر اس کی خپت بھی ہے اور پاکستان بادام کی پیداوار کے حوالے سے دنیا بھر میں پچیس فے نمبر پر ہے پاکستان میں اس کی سب سے اچھی جو نسل ہے وہ کاغذی بادام کی ہے جو پاکستان میں اس وقت آٹھ سو رپے کیلو میں آسانی سے مل جاتا ہے ناظرین مزید انفورمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کر دیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بڑھئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ